ایک شیر تھا ایک سیار اس کا منتری تھا شیر روز اپنے بھوجن کے لیے ایک جانور کا شکار کرتا تھا اس شکار میں سے ایک حصہ سیار کو بھی ملتا تھا منتری کے روپ میں سیوا کرنے کی یہی اس کی تنکوا تھی ایک دن شیر بیمار ہو گیا وہ شکار کرنے کے لیے گفہ سے باہر نہیں جا سکا دو تین دن تو بنا کھائے بیٹھ گئے مگر تیسرے دن اسے زوروں کی بھوٹ لگی اس نے سیار سے کہا مجھے بہت زور سے بھوٹ لگی ہے پر میں شکار کے لیے باہر نہیں جا سکتا تم جاؤ اور کسی پرانی کو یہاں لے آؤ تاکہ اسے کھا کر میں اپنی بھوک مٹا سکوں سیار نے اپنے من میں وچار کیا کوئی جانور اپنی خوشی سے سیر کے پاس کیوں آئے گا اب کیا کروں بہت وچار کرنے پر اسے ایک ترکیت سوجھی اس نے سوچا گدھا سب سے بے کو پرانی ہے میں اسے ہی دھوکا دے کر یہاں لا سکتا ہوں سیار گدھے کے پاس گیا اور بولا گدھے بھائی میں تمہارے لیے ایک خوشکبری لایا ہوں جنگل کے راجہ شیر نے تمہیں اپنا منتری بنانے کا نشے کیا ہے تم ابھی میرے ساتھ چل کر ان سے بھیٹ کر لو مہاراج خورن ہی تمہیں تمہارا پد سوپ دینا چاہتے ہیں یہ سن کر گدھا بڑا خوش ہوا وہ خوشی خوشی سیار کے ساتھ چل دیا سیار باتوں میں اُلجھائے اسے شیر کی گفہ میں لے آیا اسے دیکھتے ہی بھوکا شیر اس پر ٹوٹ پڑا اور اسے جان سے مار ڈالا اس کے بعد سیار سے بولا میں ندی میں اسمان کرنے کر کے آتا ہوں اب تک تم اس شکار کا خیال رکھنا شیر اسمان کرنے چلا گیا شیر بھی بہت بھوکا تھا شیر کے ندی سے لوٹ کر آنے سے پہلے ہی اس نے جلدی جلدی گدھے کا دماغ کھا لیا تھوڑی دیر کے بعد شیر واپس لوٹا اس نے گدھے کی اور دیکھا کہا ارے اس پرانی کا دماغ کہا گیا سیار نے مسکراتے ہوئے کہا مہاراج اگر گدھے کو دماغ ہوتا تو کیا وہ یہاں آتا گدھے کا تو دماغ ہوتا ہی نہیں ہے دیکھا دوستو چالاک سیار کی ہوشیاری اس نے گدھے کا دماغ کھا بھی لیا اور شیر کو اولو بھی بنا دیا ایسے ہی بولتے ہیں چالاکی تب ہی شیار کو ایسے ہی چالاک نہیں کہا جاتا ایسے ہوتا Using موسیقی